ہماس اور اسرائیل کے درمیان چار اوزہ جنگ بندی معاہدہ تیہ اسرائیلی کاوینہ نے کسرت رائے سے منصوری دے دی معاہدے کے تحت لڑائی میں چار دن کا وقفہ ہوگا ہماس پچاس یرغمالے خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا ذرائع کے مطابق اسرائیلی قید سے ایک سو پچاس فلسطینی بھی رہا کیے جائیں گے دس یرغمالیوں کی رہائی کے نتیجے میں وقفے میں ایک دن کا اضافہ ہوگا ہماس نے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جنگ میں وقفے کا فیصلہ خوش آئین قرار دیا ایک جانب مذاکرات دوسرے جانب بربریت جاری سہہونی پوچ کے غزہ میں پھر فضائی حملے مزید انتیز فلسطینی شہید متعدد زخمی اسماعیل ہنیا کے بڑے پوتے جمال محمد بھی شہدہ میں شامل سہتالیس روزہ جنگ میں شہدہ کی تعداد چودہ ہزار سے تجاوز کر گئی پانچ ہزار آٹھ سو چالیس بچے شامل سترہ لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے امریکہ کی ہردھرمی برقرار اسرائیل کو ہتیاروں کی پراہمی جاری رکھنے کا اعلان ترجمان امریکی مہرک میں خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک میں سیاسی عہدے کے امید باروں پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے پاکستان کے لئے چار نئے پروگرام شروع کرنے کی حمایت کرتے ہیں شیر بطن واپسی کے بعد بلی بن گیا بزرگوں کو بہت موقع دے دیا آپ مجھے باری دیں بلاول بھٹو کا عوام سے مطالبہ کہا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کے حالات بدل گئے ستر سال سے پاکستان کو نفرت اور تقسیم کی سیاست نے نقصان پہنچائے مولانا فضل رحمان کا چرمن پیپلز پارٹی کے بیان پر رد عمل بولے سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے ملک اب کسی تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا رانہ سناؤلاق ابھی جوابی وار کہا بلاول کو ان کی زبان میں جواب دینا نہیں چاہتا کم از کم والد کا خیال کر لیتے سابق خاتون اول بشرا بی بی کے سابق شہر کا انٹرویو سنا جو باتیں خاور مانکہ نے کی اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے سابق وزیراعظم نواز شریف کا خاور مانکہ کے انٹرویو پر رد عمل مسلم لیگ نون اور ایمکیو ایم میں اہم بیٹھا کاش لگے گی ایمکیو ایم وفد کراچی میں مسلم لیگ ہاؤس پہنچے گا عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسمنٹ پر بات چیت ہوگی ایمکیو ایم اور نون لیگ کے وفود ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کریں کراچی کے علاقے منگو پیر نیچی اینورسٹی کے ہاؤسٹل میں کئی روز پرانی لاش برامت متوفی ام کمار بی ایس سی تھرڈ ایر کا طالب علم تھا لاش اسپتال منتقل تحقیقہ جاری پیر آباد قبرستان سے خاتون کی لاش ملی پولیس کے مطابق مقتولہ کی شناخ نصیب تاش کے نام سے ہوئی خاتون کو شہر نے گولی ماتر قتل کیا ملزم فرار ملیر میں فائرنگ سے ایک شخص خمی اسپتال منتقل ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن فورسز سے جھڑپ میں دو دہشتگرد مارے گئے جنوبی وزیرستان میں بھی فورسز کی کاروائی ایک دہشتگرد حلاق اسلحہ بارودی مباد برامت شمالی وزیرستان کے علاقے ہڑیوں میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کا دھماکہ سپاہی شہزیب شہیز فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاق نمازش انعظم حاضر سرویس اور سابق فوجی افسران کی شرکت آئیس پی آر کے مطابق مسئلہ فاج ہر قیمت پر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعزم قومی کرکیٹر امام الحق شادی کی تیاریاں شروع کریں دولہن ہے کون لڑکی کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل انمول محمود نے صرف اروسی جوڑا زیبتن کر رکھا ہے تقریبہ 23 نومبر سے لاہور میں شروع ہوں گی نکاح 25 اور ولیمہ 26 نومبر کو ہوگا تنسیہ بات لیکن مزاہیہ انداز اب خبر کا ہوگا پوسٹ مارٹم اسد کی خبر رملا کا تجزیہ اور علی افتاب کا تنس بہت جلد بولو چناپ نے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے